ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایراک پر بہت بڑا حملہ کر دیا گیا ہے اور ایراک کی بڑی تنظیم حزباللہ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے کمانڈرز کو اس حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے بتا جارہا کہ ایراک کے معاملات بہت زیادہ بگاڑ کی طرف چلے گئے اور جواب میں امریکہ پر حملے سٹارٹ کر دیا گئے ہیں تو تازدین صورتحال کیا ہے ایراک سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر ناظرین غزہ کے حوالے سے ہمارے پاس بڑی خبریں آگئی ہیں وہاں پر کس طرح سے اسرائیلی کمانڈرز کو مارا جا رہا ہے ان کے ٹینکس اور گاڑیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے پورے کے پورے گھر جن میں اسرائیلی فوجی موجود ہیں ان کو اڑایا جا رہا ہے پورے کے پورے کافلے ان کے ٹروپ کیریئر ان کے ٹینکس ان کو تباہ کیا جا رہا ہے جس شدت کے ساتھ وہاں پر مقدس سرزمین کی حفاظت کی جا رہی ہے وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے رفا بارڈر پر اس وقت کیا صورتحال ہے جہاں پر پندرہ سے بیس لاکھ لوگ جمع ہو چکے ہیں ایک نیا ٹینڈ سٹی وہاں پر بن چکا ہے وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کریں گے جن لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین ساری دنیا یہ وان کر رہی ہے کہ میڈلیسٹ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے اور کسی بھی لمحے کوئی بھی ایک ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو ہمیں گریٹ وار کی طرف لے جائے گا اور یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس سے نہ صرف میڈلیسٹ بلکہ پوری دنیا متاثر ہونے والی ہے پوری عالم پر اس کے امپیکٹ آئیں گے تو ابھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے عراق میں اور بتا جا رہا ہے کہ یہ بہت تیٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اس جنگ کے حوالے سے ناظرین امریکہ کی جانب سے چار دنوں کے آلموس وقفے کے بعد ایک بڑا حملہ عراق میں کیا گیا ہے اور عراق میں کتائب حزباللہ ان کو نشانہ بنایا گیا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حزباللہ لیبنان میں اپریٹ کرتی ہے وہ الگ حزباللہ ہے یہ کتائب حزباللہ ہے جو عراق میں اپریٹ کرتی ہے تو اس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے اور بڑے چار بڑے دھماکے یہ ریپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ بغداد میں جو داروں قومت ہے وہاں پر چار بڑے دھماکے سنے گئے ہیں مختلف جگہوں پر سٹرائک کی گئی ہیں ان میں سے یو ایس ای خود یہ بتایا ہے اچھا پہلے یہ ہوا کہ امریکہ نے کہا کہ ہم اویر ہیں کہ جو دھماکے سنے گئے پھر بیس منٹ کے بعد امریکہ کا بیان صاحب نے آیا اور اس کی جو ہے وہ ذمہ داری انہوں نے قبول کیا اور بتایا کہ ہم نے سٹرائک کی ہے اور ویلیویبل ٹارگیٹ پر موسٹ ویلیویبل ٹارگیٹ کو ہم نے نشانہ بنایا اور ایک گاڑی کو ناظرین بغداد میں نشانہ بنایا گیا جس میں کتائب حضباللہ کے بڑے امپورٹنٹ کمانڈر موجود تھے تو وہ اس میں اپنی جان سے گئے ہیں ابو باکر السادی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہ ایر ڈیفنس کے لیے یہ جو کمانڈر ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے ساتھ تین اور آپ کہلے کہ ان کے ڈیپٹیز موجود تھے جو کہ اس میں جان سے گئے ہیں ایک ہی گاڑی میں یہ موجود تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے تو اب ناظرین یہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہوگی ہے اس حملے کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے امریکہ نے اپنے حملوں کا آغاز کیا ہے شام اور عراق میں تو یہ پہلی کیویلٹی ہے کسی بھی تنظیم کی اور اس میں بھی کمانڈر کی یعنی جو اس سے پہلے حملے کیے گئے ایک سو سے زیادہ سٹرائکس کی گئے مختلف لوکیشنز پر تو خود امریکہ نے بتایا کہ ان کو نہیں پتا کہ کتنی کیویلٹیز ہوئی ہیں اور ایران کے حوالے سے ان نے بتایا کہ ایک بھی نہیں ہوئی اور باقیوں کا بھی وہ کنفرم نہیں کر سکے تو یہ ان کے حملوں میں یہ پہلی کیویلٹی ہے اور وہ بھی ان کے ٹاپ کمانڈر کی تو اس کے بعد تو ملحب صورتحال وہاں پر بہت بگڑ گئی ہے اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کتائب حضب اللہ وہ ہے جنہوں نے آج سے کچھ سات آٹھ دن پہلے امریکہ کے حملہ کرنے سے تین دن پہلے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم فیلحال اپنے حملے سسپینڈ کر رہے ہیں امریکن بیسز پر اور امریکن ایسٹس پر اور ہم جو ہے فلسطین اس کی حمایت جاری رکھیں گے لیکن دوسرے طریقوں سے لیکن فیلحال امریکہ پر ہم لوگ کو سسپینڈ کر رہے ہیں اور ان کے اس اقدام کو سرہا گیا تھا جو عراق کے وزیراعظم ہیں ایران ہے انہوں نے ان کے اس اقدام کو سرہا کہ چلیں جو نگوسییشنز جار رہے ہیں اس میں تھوڑا کارگر یہ معاملات ثابت ہوں گے کہ ٹینشن جو ہے وہ تھوڑی کم ہوگی لیکن اس کے بعد امریکہ نے حملہ کر دیا اور آج ان کے کمانڈر کو نشانہ بنا دیا ہے تو اس کے بعد خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دوبارہ سے کتائب حضباللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ امریکہ پر دیکھیں نا کہ ان کے کمانڈر کو آپ نے مار دیا تو اب تو کوئی جواز ان کے پاس بچا نہیں ہے کہ وہ سسپینڈشن ہی کی طرف جائیں تو اب ان کی جانب سے اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے حملہ کریں گے ان کی بیسز پر امریکن ایسٹس پر تو میڈیا یہ رپورٹس بتا رہی ہیں ایراک سے بیانہ آ رہے ہیں شام سے آ رہے ہیں ایران سے آ رہے ہیں کہ صورتحال ایراک میں بہت زیادہ ایکسلریٹ کر گئی ہے بہت زیادہ وہاں پر کشیدگی بڑھ گئی ہے اور اب جو ریسپونس سامنے آئے گا کتائب حضباللہ کی جانب سے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی تنظیم ایراک کی اور انہوں نے دائش کو بھی ہرایا ہوا ہے اور بڑی اہم جنگ انہوں نے لڑی ہے تو بڑی کیپیبلیٹیز ہیں ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں جنگ جو ہیں تو یہ جب ابھی جواب دیں گے تو معاملات اس سے بھی آگے چلے جائیں گے تو سمجھ لیں کہ امریکہ نے یہ حملہ کر کے معاملات کو زیادہ تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے تو کچھ اچھی خبریں ایک طرح وہ جو مذاکرات ہیں وہاں سے اچھی خبریں نہیں آئی ہیں اور اوپر سے یہ امریکہ نے حملہ کر دیا اور معاملات بہت زیادہ ایکسلریٹ کر گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضباللہ اب اس پر کیا رسپونڈ کرتی ہے اور معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں اچھا اب ناظرین غزہ میں آپ کو لیے چلتے ہیں اور غزہ میں ناظرین جنگ جس شدت کے ساتھ جاری ہے اسرائیل کے تحادی پریشان ہے کہ بھائی اتنی بہادری کے ساتھ اور اتنے لمبے عرصے تک مضامتی تحریک جنگ کس طرح سے لڑ رہی ہے کیونکہ مضامتی تحریک وہ ایک چھوٹی سی تنظیم ہے جس کے پاس نہ فضائیہ ہے نہ نیوی ہے نہ جدید ٹیکنالوجی ہے اور وہ صرف اور صرف سرنگوں میں رہتے ہیں اور سرنگوں سے نکل کر ہیلیکاپٹر بھی تباہ کر رہے ہیں ان کی نیوی پر بھی حملے کر رہے ہیں ان کے ہزاروں فوجیوں کو بھی حلا کر چکے ہیں ان کے کمانڈرز کو بھی مار چکے ہیں اور ان کی پوری بٹیلینز کو اڑا چکے ہیں اور اس کی کوئی اوپن سپلائی لائن بھی نہیں ہے یعنی یہ کیسی تنظیم جو مہینوں سے لڑ رہی ہے اور ابھی بھی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ مضامتی تحریک کو ہرانے کے لیے تو اسرائیل کا خلیم ہے اور اس میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں کئی مہینوں لگ جائیں گے تو یہ تنظیم جس طرح سے لڑی ہے اسرائیل کے اتحادی پریشان ہے اسرائیل خود اس وقت جو سرویز وہاں سے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے تو اس کی اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بڑے ناظرین حملے کیے گئے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں یہ اتنی میجر سرائکس اتنے بڑے حملے ان کے فوجی ان کے کمانڈرز ان کے جو ہے وہ ٹینکس ان کی گاڑیاں ان کو کس طرح سے نشانہ بنایا گیا ناظرین پہلا جو بڑا حملہ ہے بتا جائے یہ جا رہا ہے کہ قوارڈ پلین جو ہے اس کو ڈسٹوائی کیا گیا ہے بریج کیمپ کا یہ علاقہ ہے ٹھیک ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی کنسنٹریشنز ویڈ ٹو سید اینڈ صاحب سوسائیڈ پلینز ان ویسٹ آف غزہ مغرب میں غزہ کے مغرب میں دو خودکش پلینز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیلی کنسنٹریشنز کو اور بہت سرے اسرائیلی فوجیس میں مارے گئے ہیں پھر ناظرین وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سنائپ دا سولجر ان انڈسٹریشن جنکشن اب یہ جو ناظرین سنائپر کا حملہ ہوتا ہے یہ بہت ہی کمپلیکس ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ جب سنائپر اپنی پہلی گولی چلاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بیشہ کراوڈ ہی کیوں نہ کھڑا ہو اس کے بعد دس پندرہ سولجر کیوں نہ کھڑے ہوں وہ فٹ سے دن آپ جو ہے وہ چھپ جاتے تو آپ کی رینج سے وہ اٹھ ہو جاتے دیکھنا آپ نے ایک مشکل سی جگہ میں بیٹھ کر ایک مشکل سی ونڈو سے آپ نے پوزیشن لینی ہے اور آپ کے نشانے پہ پانچ ساتھ ہی آ رہے ہیں تو آپ نے جو ہی پہلی گولی چلائی دوسری کے چلانے سے پہلے پہلے وہ چھپ جائیں گے اور آپ کی نظر سے وہ جل ہو جائیں گے تو آپ کو جب بھی یہ والی خبر آئے گی یہ ایک ہی فوجی کی آئے گی اور بہت ریئر ہوتا ہے کہ دو یا تین کی ایک ساتھ آ جائیں کیونکہ یہ بہت ڈیفرنٹ لیول کا جانا آپریشن ہوتا ہے تو ایک سولجر کو مارا گیا ہے ابھی ناظرین اسرائیلی آرمی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ان کا کمانڈر سیکس سو ون برگیڈ کا کمانڈر جو ہے اس کو مار دیا گیا ہے غزہ میں تو کئی ان کے کمانڈرز اور تھوزنڈز آف جو ان کے آفیسرز ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور تھوزنڈز آف جو ہیں وہ زخمی اس وقت ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹو ٹروپ کیریئرز کو نشانہ بنایا ہیونگ فورٹی ٹو ففٹی سولجرز ان ویسٹ آف غزہ سٹی ٹروپ کیریئر وہ ہوتے ہیں جس میں آپ فوجی لے کر جا رہے ہیں تو چالیس سے پچاس اسرائیلی فوجیوں کو ایک ہی جائنٹ اپریشن میں ہلاک کر دیا گیا ہے اس وقت جو ناظرین ایوریج چل رہی ہے وہ ڈیڑھ سو کے قریب ہیں ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو اسرائیلی فوجی جو ہے وہ وہاں پر ہلاک ہو رہے ہیں ایسے ہی نہیں وہاں سے جو لیکس ہوتی ہیں اسرائیل سے جو نمبر سامنے آتے ہیں کہ پچاس زار ہو گئے ہیں پچپنہ زار فوجی ہو گئے ہیں تو وہ پھولوں سے پھول مارے ہیں تو اس سے مرے ہیں یہ زخمے ہوئے ہیں وہ انہی حملوں کے ساتھ ہوئے ہیں ایک ایک حملے میں دس دس پندرہ پندرہ مارے گئے ایک گھر کے اندر جناب پورا گھر اڑا دیا اندر بیس پچیس پندرہ دس فوجی موجود تھے تو ایسے ہی کر کے تعداد پچاس پچپنہ زار تک پہنچی ہے پھر ناظرین ہوں نے بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک سپیشل فورس کو نشانہ بنایا ہے ویڈ ٹو اینٹی پرسونل شل اور نشانہ کیسے بنایا ان کو مارا کیسے بائیک کلیش آمنے سامنے لڑائی ہوئی گولیاں چلیں آمنے سامنے اور پھر ان کو ہم نے ہلا کیا پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک فورس کو مار دیا جو کہ ایک ریزیڈنشل اپارٹمنٹ کے اندر موجود تھی نیر حیات سکول ویسٹ آف خان یونس پوری کی پورا جو وہ گھر ہے جس کے اندر یہ فورس موجود تھی یہ بھی پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی آسان نہیں ہوتا ایک گھر کے اندر دیکھیں ایک گھر ہے انہوں نے اوپر کوئی یہ تو نہیں بتا دیا کہ اچھا ہم اس گھر کے اندر بیٹھیں کتنے ہی وہاں پر گھر ہیں پچیس لاکھ لوگوں کا وہ چھوٹا سا اور بڑی تنگ گلیاں بڑے تنگ تنگ وہ گھر ملہب آپ کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے اس میں ان کی فوج ہے تو ان کو پہلے ایڈنٹیفائی کرنا کہ اس گھر کے اندر ہیں یہ بہت ٹاپ کلاس انٹیلیجنس ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا پھر ان کو نشانہ بنانا اچھا پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیون سولجرز کے ساتھ کلیش ہوا ہمارا اور سب کے سب کو مار ڈالا اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں ناظرین تو میں حران ہوتا ہوں کہ بھئی آپ کا کلیش ہو گیا اب بھئی ان کے آتوں میں خالی ڈنڈے تو نہیں ہیں ان کے پاس تو آپ سے زیادہ جدید اسلحہ ہے اچھا چلیں وہ آپ کو نہیں مار سک رہے تو وہ پیچھے تو ہٹ سکتے ہیں اور وہ جناب ریٹریٹ کر سکتے ہیں ہائیڈ کر سکتے ہیں چھپ سکتے ہیں اپنی جان بچا سکتے ہیں لیکن ملعب یہ کمال ہے کہ آپ گولیاں چلا کر ان کو مار رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پر وہ فسے ہوئے ہیں تو تو آپ ان کو مار رہے ہیں آپ نے سامنے لڑائی ہو رہی ہیں نہ آپ کا اوپر سے ہیلیکاپٹر ہے نہ آپ کے پاس اوپر سے ڈرون ہے کہ آپ اوپر سے آ کر ان کو نشانہ بنا لیں یا پیچھے سے آ کر گھیر لیں تو عام نے سامنے یہ جو آ کر نشانہ بنانا ہے ان کلیش اور ان کو مارنا یہ بہت ہی کمال کی ناظرین سلائیتیں ہیں جو دنیا یہاں پر دیکھ رہی ہے پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک گیدرنگ کو نشانہ بنایا بہت سارے جو شارٹ رینج میزائل ہیں ان کے ساتھ دس سے پندرہ جو فوجیوں کا کراؤڈ تھا گیدرنگ تھی اس کو نشانہ بنایا گیا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکیوہ ٹینکس اور ڈین آئن بلڈوزر کو یاسین شیل کے ساتھ نشانہ بنایا نیر پیشنٹ فرینڈ ہسپٹل ویسٹ آف خان یونس اب یہ ڈین آئن بلڈوزر ان کے پاس آلریڈی کم ہیں اور روزانہ خبر آتی ہے کہ پندرہ بیس بلڈوزر وہاں پر اڑائے جا رہے ہیں اور مرکیوہ ٹینکس کی تعداد تو ہنڈرڈز میں پہنچ چکی ہے ہنڈرڈز آف دنیا کے جدید ترین ٹینک ایک کی قیمت 3 ملین ڈالر یہ ابھی پرسوں میں نے آپ کے سامنے بیان رکھا تھا نا ان کے فارمر ایک کمانڈر کا اس نے کہا تھا کہ کوئی پندرہ سے بیس سال اسرائیل کی اکانومی پیچھے چلی جائے گی جتنا نقصان ہمیں ہو رہا ہے پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک گیدرنگ پر بمباری کی اسرائیلی فوجیوں کی اب یہ سازہ لوکیشنز آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فورٹی ون کلومیٹر کا جو ایریا ہے غزہ کا نور سے لے کر سینٹر سینٹر سے لے کر ساؤتھ اور ساؤتھ کے تمام اطراف جنگ جاری ہے اور تمام اطراف میں مظامتی تحریک موجود ہے وہاں پر پریزنٹ ہے اور ان کے ساتھ سامنا کرے دیکھیں آپ نے اتنا عرصہ جنگ لڑی ہے آپ کو پانچ مہینے ہونے والے ہیں تو آپ چلیں ایک علاقے سے تو مظامتی تحریک کا صفایہ کر لیتا اور بتاتے ہیں کہ یہ علاقہ ہے یہ ہمارے کنٹرول میں آگیا ہے تو لیٹرلی کوئی ایک علاقہ بھی نہیں ہے حالانکہ آپ نے غزہ کو نورت کے جو علاقے ان کو میدان بنا دیا ایسے بھی علاقے ہیں لیکن وہاں پر بھی اسرائیلی فوج جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے یہ ناظرین تازہ ترین حملوں کی شورتحال ہے اور چند ایک تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے پورے غزہ میں اسی طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جنگ کس شدت کے ساتھ جاری ہے اچھا اب ناظرین ایک سروے میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں اسرائیل ہی نے ان کے انسٹیٹوشن نے یہ سروے کیا ہے اور اسرائیلی میڈیا نے اس کو کوٹ کیا ہے اور مطلب اسرائیلی کس طرح سے پاگل ہو چکے ہیں جو ملک ٹوٹنے کا خوف ہے جو جنگ ہارنے کا خوف ہے وہ اس میں مبتلا ہیں اور لاکھوں کی تعداد ہے لاکھوں کی تعداد ہے اسرائیلیوں کی جو اس خوف میں مبتلا ہیں کہ اگر ہمارا ملک ٹوٹ گیا اور ہم جنگ ہار گئے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہم جنگ ہار جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا یہ میں آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ بھی رکھ دیتا ہوں The Times of Israelis کو رپورٹ کر رہا ہے A study shows that A quarter of Israelis suffer from a feeling of panic Helplessness and loss of confidence in government and the army یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے آپ میں بتائیے جس ملک کی عوام اس کی حکومت چلو حکومت کو چھوڑے اس کی آرمی کے اوپر confidence lose کر جائے کہ یہ آرمی ہمیں نہیں بچا سکتی یہ آرمی جو جنگ میں ہے اور جنگ نہیں جی سکتی جو اس ریاست کیا کیا حشر ہوتا ہے آپ افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں یہ والی صورتحال وہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب عوام کا confidence lose ہو گیا آرمی سے فوج سے تو پھر کیا صورتحال ہے آپ افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں مثال لے سکتے ہیں تو یہ اسرائیل میں جب سے اسرائیل قائم ہوا یہ پہلی بار ہو رہا ہے حالانکہ اس میں ایک فیکٹر کو ہم مس نہ کریں دیکھیں ان کی پہلے دن سے یہی ٹریننگ ہوتی ہے کہ یہ اس ملک کی تاریخ کیا ہے یہ کیسے قائم ہوا ہے یہ قبضہ ہے کہاں سے ہم آئے کیا معاملات اچھا پھر ناظرین ہر اسرائیلی شہری کو دیکھیں ہمارا باقی ملکوں کا اور اسرائیل بہت ڈیفرنٹ ہے اسرائیل میں ہر شہری چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو ان کو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے مردوں کو 32 کے 34 مہینے اور عورتوں کو 24 مہینے یہ ٹریننگ دی جاتی ہے فوج کی ان کو فوج میں سرف کرنا پڑتا ہے تو ان کا ہر جو سٹیزن ہے وہ فوجی ہے کیا ہمارے بھی نارملی ایسا ہوتا ہے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا تو وہ فوجی ہو کر بھی ان کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے کہ پینک ہے بلکل منٹل ڈیس آرڈر ہے اور خوف ہے کہ بھائی نہ ہماری آرمیا میں یہ جنگ جتوا سکتے ہیں اور جب نہیں جنگ جی سکیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا اس کے ساتھ ناظرین رفاہ بورڈر سے ہمارے پاس کچھ بڑی خبریں ہیں اور رفاہ پر چونکہ میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ ہر ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں کیونکہ رفاہ پر اس وقت سب سے زیادہ نظریں لگی ہوئی ہیں اب پوری جنگ اور پوری جو صورتحال ہے وہ مرکز ہے وہ اس وقت رفاہ کا بورڈر بنا ہوا ہے کیونکہ اگلی جو جنگ چھڑنے جار ہم آپ کو اس پر پہلے بھی کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں لیکن اب صورتحال اس میں ریال ہوتی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے خطرہ بالکل اسام نے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ رفاہ کے اوپر اس وقت پندرہ سے بیس لاکھ لوگ لوگ جمع ہو چکے ہیں یعنی سارے غزہ کے لوگ جو ہیں وہ سارے رفاہ کے اوپر جمع ہیں کیونکہ پیچھے تو ساری بلڈنگز تباہ کر دی ہسپٹل سارے تباہ کر دی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے کھانے کو کوئی چیز وہاں پر اویلیبل نہیں ہے تو ملو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں پر تو زندگی ممکن پانی نہیں ہے حالانکہ پانی یہاں پر بھی نہیں ہے لیکن چلو ایک اکٹ تو ہو گیا تو یہاں پر جناب آپ وہ جمع ہیں تو اب کیا ہو رہا ہے کہ نظرین یہاں پر آپریشن آلموسٹ آلموسٹ شروع کرنے والے ہیں وہ اور یہاں پر بمباری کا آغاز کر دیا گیا ہے یعنی ایک جو کہہ سکتا ہے نا کہ بقاعدہ آپریشن ہے وہ تو آنے والے کسی گھنٹوں میں وہاں پر شروع ہو سکتا ہے لیکن بمباری شروع کر دی گئی ہے اب اس میں نیوی بھی ان پر حملہ کر رہی ہے کیونکہ ادھر ساحل سے آ کر جو اسرائیلی نیوی ہے وہ بھی حملہ کر رہی ہے اور جو ان کے جیٹس ہیں وہ وہاں پر بمباری کر رہے ہیں جو ان کی آرٹلری ہے وہاں پر شل گرا رہی ہے تو اس طرح کے بمباری شروع کر دی گئی ہے اور ایک بقاعدہ آپریشن آنے والے گھنٹوں میں ہو سکتا ہے جس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ سارے لوگ ایجیپٹ میں جانے پر مجبور ہو جائیں گے جو پہلے دن سے ان کا پلان تھا اور یہ ان کا پلان تھا کہ غزہ پر ایسے ہی قبضہ ہوگا آپ دیکھیں نا اگر آپ پوری ٹائم لائن دیکھیں بھئی سولر پینل کو کیوں اڑایا گیا بھائی وہ جو وارٹر ٹینکرز تھے پبلک کے ان کو کیوں دھماکے سے گرا کر سارا پانی جو ہے وہ زائع کیا گیا وہ اگر کونوں سے نکالنا شروع کیا فلسطینیوں نے تو کونوں میں کنکریڈ بھر دیا گیا کونوں میں بند کر دیئے گئے بیکریز کو نشانہ منایا گیا ہسپٹلز کو نشانہ منایا گیا یعنی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر چیز ہے جو زندگی کو چاہیے ہوتی ہے وہ اس ایک ایک چیز کو تباہ کیا گیا تو اب غزہ میں زندگی نہیں ہے اب وہ واپس نہیں جا سکتے تو یہ پلان تھا کہ یہ اسی طرح مجبور ہوتے 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 رفا پر پہنچیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر آپریشن کر کے ان کو ان کا پلان یہ تھا کہ جب ہم اتنا کچھ کر چکے ہوں گے تو فلسطینی جو ہیں وہ نکل جائیں گے خود بخود نکل جائیں گے لیکن فلسطینی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اپنے بچے قربان کر دیئے کوئی ایسی فیملی نہیں ہے اس وقت فلسطین میں جس نے اپنے پیارے شہید ہوتے ہوئے نہ دیکھے ہو جس نے بنا گھر گرتا ہوئے نہ دیکھاؤ اس وقت فلسطین غزہ میں کوئی ایسی فیملی نہیں بچی ہے تو اسرائیل کا پلان یہ تھا کہ وہ یہ سارا کچھ دیکھ کر اور یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے یہاں سے دوڑ جائیں گے لیکن فلسطینی نہیں دوڑے اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی بھی اور جب یہ بلنکن کی ملاقات ہوئی سی سی کے ساتھ جو کہ ایجپٹ کے صدر ہیں تو بار بار ایجپٹ نے کہا کہ اس پر جو ہے وہ معاملات خراب اگر ہونے والے ہیں تو پھر ہماری طرف سے نہ سمجھے اور ہم پھر دوسرا طریقہ اختیار کریں گے اور ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں یہ کیٹاگوریکلی بلنکن کو بتا دیا گیا کہ اگر اسرائیل یہ کام کرنے والا ہے تو پھر ہم بغیر وارننگ کے حملہ کرنے جا رہے ہیں یہ امریکہ کو اگاہ کر دیا گیا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ اس وقت غزہ کی اوورال صورتحال کیا بنی ہوئی ہے کچھ سٹیٹس میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ ایک طرف فوجی محاذ پر تو فتح ہو رہی ہے لیکن غزہ میں سیویلینز کی کنڈیشنز کیا ہے یہ فرانسسکا البرنیز جو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہے ہیومن رائش کی وہ کیا لکھ رہی ہے کہ ایک بہت بڑا جو کہت ہے وہ اس وقت غزہ کے لوگ جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں پھر نظرین یون آر ڈبلیو اے جو کہ یون کا ادارہ ہے جس کے خلاف اس وقت پورا پروپوگنڈا اور مہم بھی چل رہی ہے اور اس پورے ادارے کو ختم کرنے جا رہی ہے یہ وہ واحد ادارہ ہے جس کے تاعت امداد ہلکی پھلکی اندر جا رہی ہے اسی کے تاعت جا رہی ہے اب اس کو بھی بند کرنے جا رہے ہیں آپ کو ساری تفصیلات کا پتہ ہی ہے اس نے نئی ریپورٹ یہ جاری کی ہے کہ ایٹی فور پرسنٹ جو ہیلتھ فسیلیٹیز ہیں ناظرین ان کو تباہ کر دیا گیا ایٹی فور پرسنٹ ہیلتھ فسیلیٹیز ان غزہ ملہب ہسپیٹلز جو میکسیمم جو ہسپیٹلز ہیں وہ سارے تباہ ہو چکے ہیں میڈیسن وہاں پر نہیں ہے کتنی ہی ایسی شہادتیں ہیں جو میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہیں یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ مجھے ہماری کررہ ایٹس پر کوئی ایسی ایک جگہ دکھا دیجئے کہ جہاں باہر میڈیسن ہو جہاں باہر کھانا ہو پانی ہو ہر طرح کی امداد باہر کھڑی ہو گیٹ کے اوپر اور اس کے گیٹ کی دوسری طرف لوگ پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہوں وہ کھڑی ہو ایسا کو مجھے دنیا میں واقع ہے تو مجھے دکھا دے ملہب یہ ظلم کی انتہا ہے کہ زندگی دوسرے دروازی کے دوسرے طرف کھڑی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس وقت جو فلسطینی بیٹھے ہوں میں رفاہ پر وہ دوسری طرف جو ٹرکوں کی لائنیں لگی ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے ٹرک کھڑے اور لمبی لائنیں ہیں ساری دنیا سے ایڈ وہاں پر ہے لیکن ان کی ایکسیس نہیں ان ٹرکوں تک اس میں پانی بھی ہے کھانا بھی ہے تو اس طرح جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کھانا اور پانی کے ٹرکوں کو دیکھ کر اپنی جانے دے رہے ہیں اس طرح کے معاملات وہاں پر ہو رہے ہیں تو اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا گیا پھر آپ اس کا ایک اور بیان دیکھئے اسرائیل is still carrying out ethnic cleansing in Gaza and West Bank and East Jerusalem کہ ethnic cleansing جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے ICJ کا کیس اب ساری دنیا میں مہر لگ چکی اور یہ ساری international جو تنظیمیں ہیں وہ بار بار یہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے لیکن پھر میں سوال کروں گا اپنی اسلامی نیشن سے اپنے 57 کنٹری سے جیسا کہ خمینی نے کہا کہ ہمارے اپنے ملک ہمارے اپنے جو لوگ ہیں اسلامی ورلڈ جو ہے کچھ ملک ہیں جو ایکنومک اور ویپن اسسٹنس دے رہے ہیں اسرائیل کو یہ صورتحال فلسطینیوں کے ساتھ یہ اور یہ اور وہ اسلحہ دے رہے ہیں تو میں مغرب سے سوال نہیں کرتا میں یو این سے سوال نہیں کرتا میں امریکہ سوال نہیں کرتا میں اپنے اسلامی ملکوں سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کا کیا کردار ہے تو ملکہ ظالم سے کیا آپ توقع رکھتے ہیں آپ نے کیا کیا تو یہ نظرین اس وقت کی بہت یہ افسوسناک غزہ کی صورتحال ہے اور بات یہ کہ یہ فیصلہ کن موڈ ہے بھئی اگر ابھی بھی انٹروین نہیں کیا جاتا اور بچایا نہیں جاتا تو پھر تو ملک غزہ ختم سمجھو اس لحاظ سے کہ اگر یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی دیکھنا آپ ان کا حوصلہ نہیں توڑ سکے تو اب آپ وہاں پر ڈائریکٹ بمباری کر کے ان کو دھکیننے لگے ہیں اور اگر ایسا پوسیبل ہو جاتا ہے تو پھر سوچئے پھر اب تو اب آپ کس طرح ویٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر اب آپ ویٹ کریں گے تو پھر تو غزہ کے لوگ سارے نکل دیں گے پھر پیچھے بچے کا کیا پھر کون سا فلسطین ہے جس کو ازاد کروائیں گے جہاں پر فلسطین ہی نہیں ہوں گے تو یہ بالکل اس کروشل موڈ پر اس وقت ہم آگئے ہیں جہاں سے کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ اپنی رائے ضرور اگا کریں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے وال ویڈیو آپ تک پوائنچ سکے اجازت دی اللہ حافظ